اسلام علیکم نمشکار سسویہ کال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجہ فرائے جی ہاں بیجہ فرائے کے ساتھ ہم آزر ہیں اور ہم چلتے ہیں نیوز کی طرف یعنی آج کی جو نیوز ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ کی نہیں جی امریکن الیکشنز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات ہم کریں گے یو ایس اسسٹینٹ سیکٹری آف اسٹیٹ جی ہاں ڈونل لو کی اور انہوں نے جی ریکوست دی اپنی گورنمنٹ کو اور کہا یہ گیا ہے کہ جی پاکستان کے لیے کچھ فنڈ جو ہے تقریبا 101 ملین کا بجٹ جو ہے 101 ملین ڈالرز کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے تاکہ پاکستان جو ٹررزم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے وہ تو ہم نہ جانے کب سے لڑنے لگ نہیں ہے ٹرررزم کے لیے استعمال ہو ساتھی ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی کو کچھ بہتر کر سکے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیموکریسی کو بھی تھوڑا مضبوط کیا جا سکے اس لیے یہ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پیسہ واپس نہیں کرنا ہوگا مطلب ایسے واپس تو آنکھیں دکھاتے لیکن بات ساری ہے کہ جی اگر ون انیڈ ان ون ملین ڈالر کے لیے جو ریکویسٹ کی گئی ہے پاکستان وہ دیا جائے تب تو بہت اچھا ہے اگر یہ پیسہ جس کام کے لیے آ رہا ہے اسی کام میں لگائے جائے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پیسہ آئے گا اور آ کر پھر گھم پھر کے پھر باہر نکل جائے گا اور وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے آیا ہے جیسے کہ تار سام اکثر کہتے ہیں کہ جی دوبارہ سے جو ہے وہ دبائی اور ک کوئی فائدہ نہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان اکثر جو ہے وہ کبھی امریکہ سے اور کبھی ورلڈ بینک کبھی آئی ایم ایف کبھی سعودی ایرب کبھی چائنہ اور کبھی کوئی نہ کوئی کنٹری سے کبھی تین بلین کبھی چار بلین کبھی سات بلین کچھ نہ کچھ لیتا رہا ہے اب اگر ہمارا بلین سے کچھ نہ ہوا تو یہ ون انڈرڈ ون ملین ڈالر سے ہم کیا کر لیں گے مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ اب اگر دینا ہی ایسا تو بھئی فیفٹی سکسٹی بلین ڈالر تو دیتے نا ایک ساتھی ہمیں دے دیتے بجائے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے اور ہم سے خرچ ہو جاتے بھئی ایک خٹا دو تاکہ ہم کوئی کام بھی کر سکیں لیکن بہرحال کچھ بھی آ رہا ہو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کی برکت ہوتی ہے تو تینکیو کر دینا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے تو بلکل ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے کچھ پیسہ جو ہے وہ امر ملین ڈالر کا جو بجٹ ہے وہ رکھا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکے مطلب ہماری اکانومی جو ہے وہ بلین ڈالر لے کے صحیح نہ ہوئی تو ملین ڈالر سے کیا صحیح ہوگی لیکن خیر کوئی بات نہیں اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہی سوچتے ہو ساتھی انہوں نے کہا تیررزم کے خلاف بھی جو ہے پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اب وہ میں کیا کہوں گے اتنی بار کہہ چکیوں چیزیں اتنی بار بتائی جا چکی ہیں کہ آپ لوگ سب ویسے ہی جانتے ہوں گے تو جی تیررزم کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور وہی تیررزم جسے خود ہی ہم نے پالا پوسہ بڑا کیا اور کھلایا پلایا اب اس کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ یہ پیسے مجھے تو بہت کم لگ رہے ہیں سیدھی بات ہے بھائی اگر آپ نے دینے ہی تھے تو کم از کم چلو ففٹی نہیں تو 25 یا 35 بلین ڈالر تو دیتے ہیں نا تب جا کے نینگ لڑتے ہیں اب یہ 101 میں تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لوگوں کا کوئی بھلا ہو پائے گا بہت تھوڑے لوگوں کو یہ ملیں گے لیکن خیر جن کو ملیں گے ان کے پاس پہلے ہی بہت ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے ڈیموکریسی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی پاکستان میں مضبوط کیا جائے گا یعنی کہ ڈیموکریسی کو بھی مضبوط کرنا ہے اسی 101 ملین ڈالر سے اور اس کے ساتھ اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ٹیررزم کو بھی کرنا ہے مطلب یہ کہ یہ اتنے سے پیسے میں اتنے سارے کام کیسے ہوں گے تو امریکہ کوئی ضرور سوچنا چاہیے اور امریکہ کو چاہیے کہ جیسے یکرائن کو انہوں نے 50 بلین ڈال ڈالر دے دیے رشیہ کے اٹھا کے اسی طریقے سے رشیہ یا کسی اور کنٹری کے بھارت کے چاہے ہمیں اٹھا کے دے دیں پیسے لیکن 50 بلین ڈالر ہمیں دے دیں ویسے بھی موڈی جی میں نے سنا ہے ساری دنیا میں پیسے بانٹ رہے ہیں اگر نہیں دے رہے تو ہمیں ہی نہیں دے رہے باقی انہوں نے تھی اپنا جو بجٹ دیا ہے انڈیا نے اس میں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی کنٹریز کی مدد کریں گے آپ پتہ نہیں وہ ہمیں کنٹری نہیں سمجھت یا پتہ نہیں ہمیں کاؤنٹ نہیں کرتے یا ہم انہیں دکھائی نہیں دیتے یا ہم انہیں سنائی نہیں دیتے کہ وہ ہمارا نام ہی نہیں لیتے کہ بھئی آپ ہمیں بھی شامل رکھیں نا اپنے ان ان کنٹریز کی لسٹ میں جن کو آپ دینیشنز دے رہے ہیں یا جن کے لیے آپ نے فنڈ جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے تو بھئی ہماری بھی مدد کرنے آخر کو ہم آپی کے ساتھ تھے نا مطلب وہ تو اور بات ہے کہ ہم بعد میں الگ ہوگے لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ تھو� ہم بات کر رہے تھا امریکہ کی بھارت کی ہم پھر کسی اور وقت ڈسکس کریں گے تو جی ہوا یہ کہ جی انہوں نے جو ہے لو سام نے جو ہے وہ جی ہاں انہوں نے ایڈوائز کر دیا ہے اور دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے ہستا ہوا نورانی چہرہ یہ ہوتا ہے ہستا ہوا نورانی چہرہ جو پاکستان کو پیسے دینا اس کے چہرے پر اپنے آپ ہی نور برسنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ انہی میں سے ہے اور ان کے جو امبیسیڈر ہیں پاکستان میں آج کل جی ہاں یہ دیکھ بات کے نہاری کھا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں کراچی تنا پسند آیا ہے وہاں کے کھانے تنے پسند آیا ہے بسکلی کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی ہی شفٹ ہو جائیں لیکن خیر کوئی بات نہیں فیلال میری بھی ان سے ملاقات ہوئی جی اسلام آباد میں اور بڑے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کچھ پیسے اور بھی آنے والے اور نیکس ٹائم جب میں ان سے کسی ایوٹ میں ملوں گی تو میں کہوں گی سر ذرا ملین کے وجہ اگر بلین دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا پتہ ون ہنڈرڈ ون بلین ڈالر سوچیے ذرا اگر ون ہنڈرڈ ون ملین ڈالر پاکستان کو دے دیے جاتے تو ہم تھوڑا مکیش ہمبانی کا اس پاس نہیں ہوا جاتے میں نے سنیا ہم کے پاس ون ہنڈرڈ ون نائن بلین ڈالر ہے اگر ون ہنڈرڈ ون ملین کے وجہ بلین اگر امریکہ ہمیں دیتا تو ہم نے تو مکیش ہمبانی کو ٹک ٹک ٹائم دینا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں پھر کبھی صحیح اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ سوچے کہ ہم تھوڑے پیسے اور بڑھاتے ہیں یا ملین کو ملین کر دیں یا اس کو ہی زیادہ کر دیں مطلب ملین تو کری دیں نا ففٹی ملین تو کری دیں لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اس پیسے سے پاکستان کیا کرتا ہے لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ پیسہ جس کام کے لیے آ رہا ہے اسی کام میں لگے تب ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے لیکن اگر یہ پیسہ سایا اور گھوم پھر کے پھر واپس امریکہ کینیڈا یا دبائی کی پروپرٹیز میں لگیا یا یوکے کی پروپرٹیز میں لگیا تو ظاہرے پھر پاکستان کا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے آگے ہم بڑھتے ہم بات کریں گے تھی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی پنجاب کا بھی بھو خرطال کرنے کا اعلان دی ہاں یہ بھی ہنگر سٹرائک پہ جائیں گے اور اسی طرح ہنگر سٹرائک کریں گے جیسے اسلام آباد میں کی گئی تھی کہ تین بجے سے سات بجے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے اور اکسے لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں تو اس میں یہ سٹرائک والی نوٹک کی میری تو سمجھ میں آری نہیں پی ٹی آئی والی بھی یعنی ایک طرف پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ووال کھڑا کیا ہوا ہے اور بار بار جس طرح کی ٹویٹس اور جو کچھ آتا ہے پاکستانیس کی طرف سے اس کو دیکھ دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھوڑ گئے اور وہ پریشان ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سوشل ٹیررزم ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اور دوسری طرف ان کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ جا کے ہنگر سٹرائک پہ بیٹھتے ہیں اور وہ ہنگر سٹرائک بھی کیسی ہے کہ جی تین بجے سے سات بجے تک کچھ نہیں کھائیں گے تو بھائی وہ تو لوگ ایسے بھی نہیں کھاتے ہیں اس میں کون سا نیاکہ مال کر رہے ہیں لیکن بارال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میڈیا آفیسز جو ہیں پی ٹی آئے کے میڈیا آفیسز جو ڈیفرنٹ آ سٹیز میں بنے ہوئے ہیں اس کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بند کرنے کے اوپر ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ آفیسز بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد سوشل میڈیا استعمال ہونا بھی بند ہو جائے گا اور پی ٹی آئے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی بارال عمران خان کی ٹی اور عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اسٹیبنشمنٹ ہو دونوں کو ہی ٹف ٹائم دینے میں لگے ہوئے ہیں اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ دونوں میں سے جیت کس کی ہوتی ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے نائنٹھ میں کو پاکستان کی جڑے ہلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی جی یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا کہ نائنٹھ میں یعنی جو لاسٹر نائنٹھ میں کو آپ کو معلوم ہے کہ جی اچکیو میں لوگ چلے گئے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر زالے کے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے جو لوگ نائنٹھ میں کو جی اچکیو میں گئے تھے جنہوں نے مور اور مٹن اور کیا کچھ چیزیں چیریز ویریز اٹھا کے کھالی تھی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف انکاری ہو گئے ہیں اور وہ کہنے میں تن کو جنتے کوئی نہیں پتہ نہیں خان صاحب کی میموری چلی گئی ہے یا خان صاحب کو کیا ہوا ہے می ادام خانے چاہیے اس سے تاکہ خان صاحب کو یاد آ جائے کہ نائنٹھ میں کو جو لوگ گئے تھے وہ کون تھے اور ان میں سے سب نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ضرور تھے جو خان صاحب کی پولٹیکل پارٹی سے کے ساتھ ہیں بارہل عمران خان صاحب کی وہ بات تو ہم بعد میں کریں گے لیکن شہبہ شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جڑے ہلا دی گئی تھی جڑے ہلا دی گئی تھی تو سر اب بس کر دیجئے اب آپ ان جڑوں کو دوبارہ سے لگانے دیجئے ورنہ بار بار آپ بھی ہلا ہی جا رہے ہیں جڑوں کو اور لوگوں کو بار بار صرف اور صرف ایسا لگ رہے ہیں پاکستان میں صرف نائنٹھ میں ہوا ہے نہ اس سے پہلے کچھ ہوا تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں لوگوں کو جو بل آ رہے ہیں یوٹیل کے بل آ رہے ہیں جو لوگوں کو پریشانی ہے اس کی طرف بلکل بھی نہیں دیکھا جا رہا کہا یہ جا رہے کہ کچھ ہی دنوں میں آہ مہنگائی جو ہے بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ بڑھ چکی ہے بلکہ آگے بھی بڑھنے جا رہی ہے اور یوٹیلٹی کے بلز اور خاص طور پر الیکٹرسٹی کے بل جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگ ابھی سے پریشان ہیں لیکن شہبہ شریف صاحب جو ہیں وہ نائنٹھ میں سے بہر آنے کو تیار ہیں بات کریں گے فواد چودری صاحب کی فواد چودری صاحب کا کہنا یہ ہے پھر سے پروپاگینڈا کرنے والوں کا باقی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں باہر سے پروپاگینڈا کرنے والوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں جی ہاں یہ کہنا ہے فواد چودری صاحب کا کہ جو لوگ ملک کے باہر بیٹے ہیں اور وہاں سے اگر وہ لوگ جو ہیں پروپاگینڈا کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا چاہے وہ فوج کے خلاف ہو چاہے ملک کے خلاف ہو یا کسی چیز کے بھی اگیس تو فواد چودیس آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی ان لوگوں کا پی ٹی آئے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی یہ بات تو آپ نے پہلے ہی کہہ دینی تھی فبا چودیس صاحب یہ آپ بہت دیر میں بتا رہے ہیں لیکن بارحال بتا دیا تو بتا رہا ہے بعد ہم کریں گے ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آہ ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے ساتھی انہوں نے سمگلنگ کا بھی ذکر کیا اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سر وہاں سے تو ٹینکر کے ذریعے جو ہے وہ سمگلنگ کی جاتی ہے اور آہ جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں پکڑتے اور وہ چیک پوسٹ بھی آپ ہی لوگوں کیا اور وہ ٹینکر بھی آہ خیر کوئی بات نہیں وہ ٹینکر بھی آہ آپ جانتے ہی ہوں گے کس کے سر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے لیکن بات ساری یہ کہ آپ وہ پکڑ کیوں نہیں پا رہے لیکن خیر بات یہی تک ختم نہیں ہو گئی ہے بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سر وہ جو فیول آ رہا جا رہا ہے جو سمگلنگ چل رہی ہے سر وہ لوگ کیا موں میں بھر کے لے جا رہے ہیں ظاہر بڑے بڑے ٹینکر ہیں اس کو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں اور پکڑیں گے بھی کیسے سر اس لیے کے سب آپ کے جان پہچان والوں کئی تو ہوتے ہیں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں سر میں نہیں کہہ رہے لیکن ہمیں یہ ضرور بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ خارجی ٹولہ افغانستان میں بیٹھا ہے بھارت موقع کی تاک میں ہے کہ کب پاکستان کی فوج اور ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوں اور وہ واردات کرے نی ہاں ایک خارجی ٹولہ یعنی کہ جو بہار لوگ رہتے ہیں وہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور بھارت بھی موقع کی تاک میں ہے کہ کب پاکستان کی فوج اور ادارے کمزور ہوں اور وہ واردات کرے تو سر آپ کو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت ایسا کرنا چاہ رہے یا آپ کو خیر میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ میں کوئی بھارت کا ساتھ دے رہی ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے آپ میں اتنا الجھا ہوا ہے بھارت اپنے آپ میں اتنا مصروف ہے چاہے وہ اپنی کانومی کو ٹھیک کرنے میں لگے ہو چاہے ابھی ان کے الیکشنز ختم ہوئے ہیں اس کے بات آہ بجٹ آیا ہے اور دوسری کنٹریز کے ساتھ وہ پروڈیکس کرنے میں لگے ہیں ان کے ہاں انویسمنٹ آ رہی ہے انہوں نے اپنے سائیڈ کے کشمیر میں مال بنا دیے ہیں روڈز بنا دیے ہیں کیا کچھ کر دیا ہے واقعی بھارت میں بھی کام چل رہا ہے تو سر وہ بھلا پاکستان کے لیے کیوں سوچ رہے ہوں گے کہ موقع کہ تاک میں ہوں اور وہ اٹیک کر دیں مطلب یہ چیز تو مجھے سمجھ نہیں آری پہلے بھی ہمارے دماغوں میں یہی تھا جب ہی تو ہم نے ہم کا پائلٹ بھی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر واپس کر دیا تھا کہ یہ اگر نہ کیا تو بھارت اٹیک کر دے گا بھارت رات کو نو بجے اٹیک کر دے گا اور ہم نے جو ہے وہ فوراں کے فوراں بھارت سے آت ملایا تھا تو سر اب یہ والا در خوف دماغ سے نکال دیں اگر پروشیوں کے ساتھ ٹرمز اچھے رکھیں گے تو ہمیں اس قسم کے ڈر نہیں لگیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وقت افغانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے یا اب تو خیر چائنا بھی ہم سے کوئی خاص کچھ نہیں ہے جس طرح کی اٹیکس چائنیز ورکرز کے اوپر ہوئے ہیں تو اس کو لے کر چائنا بھی ہم سے نراز ہے تو سر یہ کیوں نہ بہتر ہو کہ پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی فوج جو کہ ہر چیز میں پاکستان کی پولیٹیشنز کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے یا کہہ لیجئے کہ سیاست میں بھی انٹرفیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ ایسا کوئی ایسی کوئی پولیسی کیوں نہیں بناتی جس سے ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں جس سے ہمارے ٹرمز ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں چین سے ہم بھی جیئیں اور چین سے ہم ان کو بھی جینے دیں جی ہاں ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو کہ ہم کچھ کر دیں گے اور ہمیں بھی یہ پریشانی نہ ہو کہ وہ کچھ کر دیں گے اور ایسا تو تب ہی ہوگا جب دونوں طرف سے ٹرمز اچھے ہوں گے اگر ہم بھی کوشش کریں اور ہمارے ہم سے جو یہ نون سٹیٹ ایکٹرز جاتے رہتے ہیں کشمیر آپ اگر انہیں روکیں اور ان کو نہ جانے دیں اور ان کے اوپر کاروائی کریں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی القاعدہ کے لوگ مل جاتے ہیں پاکستان سے تاکہ ہمارے ہی منسٹرز ان کے ساتھ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میرا خیال ایک بہت غلط بات ہے اس طرح سے پریس کانفرنسز ٹیل پی والوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا ہے لیکن بماریاں اسی طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ٹررزم کا ساتھ نہیں دیتے ہم تو ٹررزم کو سپورٹ نہیں کرتے اور پھر پیسہ ہم لے لیتے ہیں امریکہ سے کہ ہم تو ٹررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ ہماری مدد کیجئے آپ ہمیں پیسہ دیجئے ویسے یہ والا چورن ہم ہر بار امریکہ کوئی بیچتے ہیں ورنہ اور کوئی کنٹری تو ہمارے کابو میں آتی نہیں ہے سبھی کو پتا ہے کہ ہماریاں کس طرح سے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہر بار ہم ان کو کبھی مجاہدین بتا دیتے ہیں تو کبھی فریڈم فائٹر بتا دیتے ہیں تو کبھی ہم کہہ میں آتے ہیں یہ ہم خیال نہیں کرتے اور ہمیں اس بات کا خیال نہ جانے کیوں نہیں ہے لیکن بار ہلی بہت غلط ہو رہا ہے اور آپ صرف یہی بات بتا بتا کر سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے تو سوشل میڈیا جو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں آہ وہ کرنی پائیں گے اس کی ریزن یہ کہ امران خان کے سپورٹر ہوں چاہے پاکستان کے سپورٹرز ہوں بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر بیٹے ہوئے ان کو آپ کس طرح سے روکیں گے ان کو کس طرح سے ٹوکیں گے بہرحال جگہ جگہ پر جس طرح کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں یا جس طرح کے پوسٹرز شیئر کیے جا رہے ہیں پاکستان میں وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ جن کی باتیں آپ کو پسند نہیں آتی ہیں آپ نے ان کے پوسٹرز بنوا کے ہر جگہ لگوا دیئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غدار پاکستان میں یہ بہت عام سی بات ہے کہ اگر کسی کی بات پسند نہ آئے خاص طور پہ اگر کوئی کرٹیسائز کرے چاہے گورنمنٹ کو کرے یا اسٹیبنشمنٹ کو کرے یا فوج کو کرے تو فوری طور پہ غدار کا سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اس کو اور اگر کوئی ریلیجن کو پر کوئی بات کرے تو فورا نے اس کو کہہ دیا جاتا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دو اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں جی آپ نے دیکھا کہ یہ بلوچستان کے شہر کوئیٹا کی ویڈیو ہے جو کسی صاحب نے جو ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور اسی طرح کے بینرز اور اسی طرح کے پوسٹرز اور کئی طرح کے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ پاکستان میں چاہے وہ کے پی کے ہو چاہے وہ پنجاب ہو یا پھر وہ بلوچستان ہو وہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ کئی لوگوں کی ان میں سے بہت سے لوگوں کو خیر میں جانتی بھی ہوں بہت سے کچھ میڈیا کے لوگ ہیں کچھ پولیٹیشنز ہیں اور کچھ ایکٹیوست ہیں ان کی پکچرز لگائی گئی ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ گدار ہیں شرمانی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے پوسٹرز بنائے ہیں اور لگائے ہیں اور ظاہر اگر اسلام آباد ہوتا تو سی ڈی ایک کی رسپونسبلیٹی ہوتی لیکن پویٹا میں بھی کوئی نہ کوئی دارہ ہوگا جیسے پرمیشن لے کر اور مین روڈ کے اوپر یا ہائیوے کے اوپر یہ لگائے گئے ہیں اور جو جیسے وہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گدار وہ ہیں جنہوں نے لگائے گدار کا سٹیپیکٹ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے یا دینا چاہیے لیکن پاکستان اب اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پر اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو میں گدار بھی ہوں اور اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو میں نون مسلم کرا کے مجھے آپ جہاں وہ جہنم کی آگ میں جاؤں گی اور کیا کچھ بولا جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں بھی فیس کر رہی ہوں تقویباً چار سال سے تو میں دیکھی رہی ہوں خاص طور پر جب سے یوٹیوب پر آئی ہوں تب سے تو یہ سب کچھ دیکھی رہی ہوں اور اس میں باہر کے لوگ اتنے شامل نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ یہ سرٹیفیکٹ پاٹتے ہیں اور مجھے سرٹیفیکٹ دیتے ہیں لیکن کئی دوسرے لوگوں کو بھی سرٹیفیکٹ مل رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سرٹیفیکٹ مل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن نہ کوئی روک رہا ہے نہ کوئی ٹوک رہا ہے نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس قسم کے پوسٹرز اور اس قسم کے بینرز یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے روڈ پہ اور کیا کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ اب یہ چیز پھیلتی جاری ہے پہلے صرف کے پی کے میں ہوا تھا پھر پنجاب میں ہوا تھا اور اب بلوچستان تک یہ چیز پہنچ گئی ہے ہو سکتا ہے کراچی یا سن میں بھی ہوا لیکن وہاں کا بھی ہمیں فیلال نہ کوئی ویڈیو ملا ہے نہ ہی کوئی سٹل یا فوٹو ملی ہے لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ ہمارے پالیٹیشنز جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کر ہر اس کو غدار بتا رہے ہیں جو ان کے حزاب سے ان کے جیسا کام نہیں کر رہا یا کچھ ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے عمران خان بھی یہی کیا کرتے تھے عمران خان بھی کوئی سب سے الگ نہیں ہے عمران خان نے بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ہر کسی کو غدار اور ہر کسی کو غلطی بتایا اب عمران خان جیل میں ہے اور جتنے لوگ باہر ہیں وہ عمران خان اور عمران خان کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے یہی بات کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ یہ ایک میوزیکل چیئر ہے پاکستان میں میوزیکل چیئر چلتی ہے اور اب اگلی بار جب کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی یا عمران خان کی ہی گورنمنٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے اس وقت جتنے لوگ اپنی گاڑی کے آگے فلیگ لگا کر اور منسٹر بنے گھوم رہے ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس تماشے کو یہاں رک جانا چاہیے اور ایک کو بولنے کی آزادی دی جائے بالکل نہ تو سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کے غداری کے سرٹیفیکٹ بچنے پارٹے جانے چاہیے چاہے وہ ایجنسی ہو پولیٹیشنز ہو آرمی ہو اگر آپ لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اپنے اوپر تب ہی آپ گھبرہات میں ہی ساری چیزیں بند کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو لوگ آپ کے رسپیکٹ کریں گے زبردستی سے سزا دے کر کسی کو آریسٹ کر کے کسی کو دھرا دھمکا کر عزت نہیں ملتی وہ آپ کو یقیناً اپنے لئے خود کمانی پڑتی ہے اپنے کام کے ذریعے وہی کیجئے ورنہ پاکستان کیا پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہاں سے میں چلتی ہوں آپ سے بہت چلت پھر ملاقات ہوگی ہستے رہیے مسکراتے رہیے تینکیو پھر ملیں گے